زن کے رضاپتے ہم نہیں مانتے زندہ ہوں ڈاکٹر زندہ ہوں ڈاکٹر زندہ ہے گزشتہ ماں سے لاہور کا مین ہسپٹل شیخ زائد ہسپٹل جو کی وفا کنٹر کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور گزشتہ ماں سے اوپی ڈی بند تھی وہاں پر نہ صرف ینگ ڈاکٹرز بلکہ نرسز پیرامیڈکس اور ان سب نے مل کر وہاں پر احتجاج کیا ہوا تھا اور احتجاج کی وجہ سے وہاں کی ہسپٹل کی جو اوپی ڈی تھی وہ بند تھی سترہ دن مسلسل تمام وہاں کے عملے نے ملازمین نے ڈاکٹرز نے نرسز نے احتجاج کیا اور ان کا احتجاج اس طریقے سے ہوتا تھا کہ اوپی ڈی مکمل طور پر بند رہتی تھی نہ کوئی مریض کو دیکھا جاتا تھا نہ ہی مریض آ رہے تھے اور پچی کاؤنٹرز تمام ٹیسٹوں کے جو آفیسز تھے دفاتر تھے وہ بھی بند ہوتے تھے اور پروفیسر حضرات بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے سترہ دن ان کا احتجاج جاری رہا اور ان کا احتجاج کی جو سب سے بڑی وجہ تھی ایک تو ان کی تنخواہیں تھی جو کئی مہینوں سے انہیں نہیں مل رہی تھی تین مہینے ہو چکے تھے ان کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات جو الانسز تھے وہ بھی انہیں نہیں مل رہے تھے تو جس کی وجہ سے مجبوراں وہ تنگ آ کر انہوں نے احتجاج کا طریقہ اپنایا اس احتجاج کے دوران مکمل طور پر حسبتال جو ہے مکمل طور پر بند رہا صرف اور صرف امرجنسی میں آنے والے جو مریض تھے ان کو دیکھا جاتا تھا باقی جو کمرے تھے جہاں پر مریضوں کو دیکھا جاتا تھا وہاں پر تعلے لگے ہوئے تھے وہاں پر اسی طرح کرسیاں ٹیبل جو مریضوں کے لیے بینچ تھے وہ ویسے آپ کو پڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور جو پرچی کاؤنٹر تھا اس پر بقاعدہ لکھ کی لگایا گیا تھا کہ یہ کلوزڈ ہے تو دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ مریض کئی دن تک آتے رہے جب انہیں پتا چلا کہ یہاں پر ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس اور دیگر عملے نے ہرٹال جاری کی ہوئی ہے تو وہ بھی مریض تنگ آ کر پریشان ہو کر انہوں نے ہاؤسپٹر کا رکھ کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن وہ مریض جو یہاں آ کر علاج کروا رہے تھے کیونکہ شیخزید ہاؤسپٹل جو ہے کافی پرانا ہاؤسپٹل ہے اور یہ صوبہ پنجاب کے انڈر نہیں آتا بلکہ پیڈرل کے انڈر ہے شیخزید ہاؤسپٹل کے انڈر ہر بیماری کا علاج ہے یہاں تک کہ کڈنی کا ٹرانسپٹل بھی یہاں پر سہولت مجود ہے اگر دل کا بائی پاس ہے تو وہ بھی یہاں پر مجود ہے سٹمی کے یہاں پر بہت اچھی پروفیسر پائے جاتے ہیں جو کہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیگر عمراض کے حوالے سے بات کریں ڈائلیسز کے حوالے سے بات کریں ڈائلیسز سینٹر کی بات کریں تو یہاں پر تمام سہولیات میں اثر ہیں لیکن چونکہ بجٹ کا مسئلہ چل رہا ہے ہفیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ نہیں مل رہا تھا اور ملازمین کی نخائیں کئی کئی ماں سے روکی بھی ہوئی تھی اور مسلسل یہ رمہ سال تو ان کا بہت زیادہ جو نظام تھا سیلوی دینے کا وہ بہت زیادہ دیسٹر تھا اور یہی نہیں ہاؤسپٹل کے اندر جو مریض آتے تھے اور ٹیسٹ تک باہر سے کروائے جا رہے تھے تو ایسے حالات میں ینگ ڈاکٹرز اور نرسیس پیرامیڈکس جو ہے یہ بہت زیادہ اس سے متاثر تھے اور متاثر ہونے کی بنا پر جب ان کے گھروں میں چولے بجھنا شروع ہو کے تو انہوں نے تنگ آگے احتجاج کا جو طریقے کار ہے اس کو بنایا اور ہاؤسپٹل کے سامنے سترہ روز تک مسلسل احتجاج کرتے رہے اور سب کی مشترکہ طور پر احتجاج کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نکرا سبائی وزیر سہر ڈاکٹر جوید آکرم نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ایک تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ مسلسل روٹین سے اسی طرح سے ملیں گی جیسے پہلے ملتی تھی تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا اور بھی جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہوں گے تو مریضوں کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہے خاص طور پر جو یہاں سے ڈریٹمنٹ پہلے سے کروا رہے تھے تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہاؤسپٹل اب کھول دیا گیا ہے اوپیڈی کھول دی گئی ہے اور اب مریض اپنی اس ہاؤسپٹل میں جا کر اپنا علاج بلکل ویسے کروا سکتے ہیں جس طرح سے وہ پہلے کروا رہے تھے اور بقاعدہ طور پر ڈاکٹرز پیرا میڈکس نے اس حوالے سے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ان کے مریض ہاؤسپٹل میں آئیں اپنا علاج کروائیں اب انہیں اوپیڈی کھولی ملے گی ڈاکٹرز اور عملے نے بتایا ہے کہ انہیں دو ماہ کی تنخائیں مل چکی ہیں اور بجٹ دو ہدار دیس کے مطابق تنخاؤں میں تیس فیصد اضافہ بھی ہو رہا ہے اور جو ہاؤسپٹل کے مکتوش حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عطویات کی جو فراہمی کے لیے پانچ ہے اس کو بھی جاری کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو تیس فیصد اضافہ کا ڈرافٹ ہے وہ تیار کر کے منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھی بھیج دیا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں جلدی خوشخبری سنائی جائے گی یہ ساری باتیں کی ہیں وائی ڈی اے شیخزائد ہاؤسپٹل ڈاکٹر حزن رضا نے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ شیخزائد ہاؤسپٹل کو مالی خزارے سے نکالنے کے لیے پانچ اشاریہ پانچ ارب رو بے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی درخواست بھی کر دی گئی ہے جس کو ڈاکٹر جوید اکرم جو منسٹر ہیلتھ پنجاب ہیں وہ فاقی حکومت سے مل کر منظور کروانے کا فائدہ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو مبارک بات بھی دی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ جلدی ان کے ڈاکٹرز کا اور دیگر عملے کا اوپر مجتمل جو ڈیلیکیشن ہے وف کی شکل میں وہ فاقی حکومت کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کے اپنے تمام مسائل جو ہیں ان کو سامنے بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ جو ہیں ان کے جو مسئلے مسائل چل رہے تھے تنخاؤں کے علاوہ بھی وہ جل سے جل حل ہو جائیں گے قرآن وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جوید اکرم کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ شیخزیت ہاؤسپٹل لاہوریوں کے لیے بہت بڑا احساسہ ہے اس وقت سب سے بڑا فیناس ہاؤسپٹل کے لیے درپیش ہے فیناس کا تو چناح حسپٹال اور شیخزیت ہاؤسپٹال کے بجٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے سرکاری حسپٹالوں کی طرح شیخزیت ہاؤسپٹل کے ڈاکٹرز کو بھی سٹائپنڈ دینا چاہیے کسی بھی حسپٹال میں مریضوں کو پریشانی آنے پر ہمیشہ حکومت پنجاب حرکت میں آتی ہے شیخزیت ہاؤسپٹال کی انتظامیات کے مطالبات جائز ہیں ہمارے دین میں مزدوری پسینہ سکنے سے پہلے دینا فرض ہے شیخزیت ہاؤسپٹل لاہور کے فنانسل مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت وزفاقی وزیرے سے ہے ڈاکٹر ندیم جان اور سیکٹی سے بات ہو چکی ہے اور وزیرے آلہ پنجاب سید محسن نقبی بھی شیخزیت ہاؤسپٹال لاہور کے انتظامات سنبھالنے کے حوالے سے آن بوٹ ہیں اور شیخزیت ہاؤسپٹال لاہور میں احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز بھی ہمارے اپنی ہی بچے ہیں ڈاکٹرز کو سکون ہوگا تو وہ مریض کا بہتر علاج کر سکیں گے یہ سب باتیں ڈاکٹر جوید اکرم نے جیسے ہی ہرطار ختم ہوئی اس حوالے سے انہوں نے اپنا یہ بیان چاری کیا ڈاکٹر جوید اکرم کا یہ بھی کہنا تھا کہ شیخزیت ہاؤسپٹال کے ڈاکٹرز کی بھی دوسری ہاؤسپٹالوں کی طرح یکسہ تنخائیں ہونی چاہیں گے اور ایک ہی ویک انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کے طور پر ہم اس کو جل سے جل حل کریں گے اور ہاؤسپٹال کے مسائل کے حل کے لیے ابتدائی طور پر پانچ ارب روپے درکار ہیں اور اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر اور سیکٹری امداد اللہ بسال سے ملاقات کریں گے تاکہ ان کو بجٹ مل سکے اور ہاؤسپٹال کا مسئلہ حل ہو سکے ڈاکٹر جوید اکرم کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیخزیت ہاؤسپٹل سمیل سرکاری حصف تعلوں میں چونکہ مجبور مریض علاج کے لیے آتے ہیں تو اس حوالے سے شیخزیت ہاؤسپٹل میں تمام سروسز فوری طور پر فعال کر رہے ہیں یعنی کہ ٹیسٹ بھی ہوں گے علاج مالچہ بھی ہوگا اوپی ڈی میں مریضوں کو دیکھا بھی جائے گا اس کے علاوہ جو ضروری ٹیسٹ ہوتے تھے یا آپریشن ہوتے تھے وہ بھی روٹین کی طرح دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے مریضوں سے خاص طور پر ماسٹر بھی کی ہے معافی میں مانگی ہے ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ مریضوں کو تنگ کرنا ان کا ہرگز بھی مقصد نہیں تھا لیکن جو حالات بنتے جا رہے تھے مہنگائی سے تنگ آ کر آدم تنخاؤں کی وجہ سے اور الانسس نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر یہ احتجار کا طریقے کا اختیار کیا لیکن انہوں نے اب ڈاکٹرز نے اور دیگر عملے نے اپنے مریضوں سے پھر پی دوبارہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے روئے پر شرمندہ ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے مریضوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انہیں اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کل سے وہ آئے اپنا علاج مالجا کروائیں جس طرح سے پہلے روٹین میں آتے تھے ان کے علاج مالجا ہوتا تھا اپلیشن ہوتا تھا ٹیسٹ ہوتے تھے اور دیگر سہولیات دی جاتی تھیں ویسے ہی انہیں ملیں گی